موسیقی نمشکار دوستوں میں راجی بھنسل پھر آپ کے پریئے چینل خانسی کی آواز پر آپ سے مخاطب ہوں مخاطب ہوں اس لیے کہ پردیش میں چناؤں بلکل مہانے پہ ہے اور چناؤں ہی سرگرمیاں تیز ہوتی جاری ہیں ایسے میں سبھی راجنیتا اپنی اپنی بات رکھنے کے لیے چینل پہ آتے ہیں اپنی پارٹی کا استیتو رکھنے کے لیے چینل پہ آتے ہیں آج صبح کے منز ہمارے بیچ ایک ایسے یوہ راجنیتا ہے جو حسار جلا کے یوہ کانگریس کے ادھاکش ہیں آپ ہیں آنم جاکڑ جی پیشے سے وکیل بھی ہیں اور یہ ویفسائی بھی ہیں لیکن کانگریس میں جنہوں نے رہے کر یوہوں کو اوپر اٹھانے کا کام کیا ہے کانگریس کی نیتیوں کو گھر گھر تک پوچھانے کا کام کیا ہے آنم جاکڑ جی بڑے سوست ہیں بڑے ہست پوست ہیں اور بڑے دوسائی لیچر کے بہت ہی ونمر سبھاؤ کے ایسے راجنیتا ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ کانگریس کی پوزیشن کیا ہے آج کے دن پرویلنگ سیچویشن میں اور پرویلنگ پلیٹیکل سینریو میں کانگریس کھاں کھڑی ہے اور بھار کے جنتہ پارٹی کے ساتھ کس طرح کا مقابلہ وہ کرے گی آنے والے چناؤں میں جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ 21 اکتوبر کو چناؤں ہونا ہے اور اچار سہی تر لگ چکی ہے اس کے بعد 24 اکتوبر کو گنتی ہوگی اور پھر تیر میں ویدھان سبھا کا گھن ہوگا ایسے میں کون موکھے منتری بنے گا کیا بھارتی جنتہ پارٹی ریٹین کریں گی یا کانگریس ان کی چوتر پار پی چوتر پار کی رت کو روک پائے گی آئیے سب کچھ جانتے ہی نیتے موکھے موکھے ارینی سے بیواغ بات چکے سب سے پہلے تو آپ کا آبین اندن ہے سواگت ہے خیر مد ندن ہے ہم آپ سے گھلتے ہیں ہم آپ سے گھلتے ہیں کہ ہلڈا صاحب اور سہیڈا کی کیمیسٹری کیا پردیش رنگ آئی گی جو پیچھلے جنوں اتنی رفٹ ہو چکے ہیں پاورس کی اندر ایک بلکل سونیا گاندی جی نے پرورٹ کرنایا ہے اس میں بلکل بھی نہیں ہے جیسے کی میڈم سیجا اور بندرشن بھڑا کی جوڑی مل کے کام کر رہی ہے اس سے ہریانہ کی جنتہ میں نئی انرجی آئی ہے کونگرس بھڑوں میں اڑ جائی ہے اور سب ہی مل کر مہلا یوہ اور کونگرس بھڑا مل کر کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شندے نہیں ہے کہ جب سے وہ ہر جینے کے دورے کرتے جا رہے ہیں نئے لوگ بی جے پی نئے لوگ اور جے جے پی چھوڑ کر کونگرس میں اپنا سمرتھن دے رہے ہیں کونگرس میں اپنی آستہ رہے ہیں یہ سمیہ ایسا آیا تھا کہ کونگرس کا گراف پلکل ڈاون ہو گیا تھا اور اب جیسے سہجا جی نے ددنی نشین ہوئی ہیں پردیس آتش اور اڈا جی چناؤ پرابندن کے چیک پرسن بھی بنے ہیں ہریانہ پردیس کو دے رہے ہیں اور ویدائی دل کے نیتا بھی بنے ہیں تو ایسے میں کیا اشوک تبر جی آپ کے رینوکا بشنوئی کے پتی دے ہیں کونگرس بشنوئی جی جو یہاں کے ویدائک رہی ہیں رہنے پر بشنوئی جی وہ پچھلے کے انہوں حصاب میں ایک میٹنگ بھولتی اس میں نے نہیں سکتا تو کیا ان کی ناراض کی ان کو جہنمی پڑ ہوگی ہے یا کونگرس کو ابھی بھی رفٹ رہے انہوں کے اندر نہیں کونگرس بشنوئی جی پچھلا لوگ سبا چناؤ جو ان کے بیٹے نے لڑاتا بیانے آدم پور سے بھی وہ لوگ چناؤ کھاپیے تھے کونگرس بشنوئی جی کا گرہ چہتر آدم پور ہے وہ ویدان سبا چناؤ کی تیارے کر رہے ہیں ان کی پارٹہ پارٹی ہائی کمان سے یا پردیش ستر سے کسی پرکار کی کوئی نراجی نہیں وہ اپنے حلکے میں لوگوں کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے پرائے کی پہچان کرو کونگرس کی ویچار دھارا کے وہ لوگ ہیں تب ہی پچھلے پچاس سالوں سے کلدیب جی کو جیتا دیا رہے ہیں اور کلدیب جی اپنے حلکے میں اپنے پکڑ کو دوبارہ مجبوت کرنے میں لگے ہوئے ہیں بی جے پی بہت اور کونفیڈنٹ ہے ہاتھی اتصاہی ہے بہت ہاتھی آتنی سواس سے چلتی ہے جسے آتنی سواس دون آکھے ہیں کیونکہ کی کہ اندر میں پرچاند بھومت میں آئی اور پتھان منتری نرینڈر مہدی جی دوبارہ پتھان منتری تو کیا پچھتر پار یہاں جن آشرباد یاترہ ہی نبتے کی نبتے اخ یعنی کونسٹیچونٹسیز ممکہ منتری جی جن آشرباد یاترہ جمعہدن سے پچھتر پار کا جو راغ حلاب رہی ہیں بی جے پی والے جو کہہ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے عدد کو لوگ میں مقام رس کامیاب ہوگی دیکھیں کیا ہے چھتر پار باہ کہیں گھر جائیں گے نرینڈر مہدی جی اور بی جے پی کے کارے کرتا ہوں تمام طرح کے بعدیں جنتہ کو کیے یوان کو نوکری چاہیے تھے میلان کو سمان چاہیے تھا کرمچاریوں کو سمان ویتن چاہیے تھا گریب مزدور کو کام چاہیے تھا کسانوں کو فصلوں کے دام چاہیے تھے یہ تمام وعدے جو تھے نرینڈر مہدی اور بی جے پی کے نتاؤں نے کیے لیکن یہ بالکل بھی دراتل پر آج کہیں بھی نجل نہیں جا رہے جس سے اب جنتہ کا جو مو ہے وہ بی جی پی کی طرف سے ہٹ گیا ہے اور جس طریقے سے اور کنفیڈنس ہو کے کھٹر صاحب آج تمام دوسری جاتیوں کا اپاس اڑا رہے ہیں کسی کو مارنے کی دھنکی دے رہے ہیں کسیمیر سے لڑکیاں لانے کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی وچار دھارہ اگر کھٹر صاحب رکھتے ہیں تو جنتہ اس باروں پر ویسواس نہیں رکھ رہی ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ جنتہ واپس لوٹ کر کومرس کی وچار دھارہ میں اپنے سمرتھن دینا چاہتی ہے اور ہم ہریانہ کی جنتہ کے ساتھ اس بات دیوالی منایں گے بازتا کہتی ہے کہ جیرو کرپشن ہے جیرو کرپشن پولنیس رکھتی ہے برشتہ چیار ہے ہی ہی پردیش میں کئی بھی نظر نہیں آتا یعنی نوکریوں میں بڑی پاردشتر ہے ٹانسپورنسی ہے جو پیچھے رکروٹمنٹ ویسی اور ڈین گروپ کے آپ کو پتا ہی ہے کتنے رکروٹ ہوئے ہیں کوئی خرچی اور پرچے کا رشہ ہی نہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی اس بات میں ماہر ہے کہ وہ جھوٹ کیسے بہتا ہے پیچھے بھاجپا نیتری کا آڈیو بھی وائل ہوگا تھا ڈیر دو لاغ میں کنڈکٹر کی بڑھتے کی وہ پیسے مام گئی تھی تو جیرو کرپشن کی بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے دوسری بات ہے نوکریہ دینے کی بھارتیہ جنتہ پارٹی نے یوان کے ساتھ کھلوارڈ کیا ہے ایم اے پاس بی اے پاس ہیم ٹیک پاس بی ٹیک پاس کیے ہوئے لڑکوں کو خرپی کسی گاڑی کا شٹیرنگ چپڑا سے لگانے کا کام کیا یہ کانگریس کی وچار دارہ نہیں ہے کانگریس سیشنک یوگتہ کیا دار پر یوان کو نوکری دے گی اگر بی اے ایم میں پاس پی اے ڈی دارکوں کو اگر وہ چپڑا سی ڈرائیور لگائیں گے تو آٹھنی تسوی پاس کیاں کھاں جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جی پی کو کوئی ادھیکار نہیں تھا وہ یوان کے ساتھ کھلوارڈ کریں سیشنک یوگتہ کے ادار پر نوکری دینے چاہیی تھی جو بی جی پی نے نہیں کی کانگریس جب ستہ میں آئے گی تو سیشنک یوگتہ ادار پر نوکریہ دے گی کیا بھارتے جنتہ پارٹی پولیٹیکل منڈیٹ ہے کے ساتھ رانے پی جواب دیش کے ساتھ کو نہیں چلی ہے بوبندر جی موڑا جی نے سکیم کیے بود کیے موڑا شکن جا کسا جا رہا ہے اس میں کیا لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے ایسا سکیم کیا ہے یا پولیٹیکل منڈیٹ آیا ہے نہیں بوبندر جی موڑا انہوں نے کوئی سکیم نہیں کیا دس سال انہوں نے جب راج کیا تو ترام کچھ ناراج کی جو لوگوں کی ہوتی تھی وہ ان کے سنتے تھے آج جب کوئی کرمچاری پریشان ہے کوئی چھاتر پریشان ہے کشان پریشان ہے وہ جا کے اپنی بات راجہ سے کرتے ہیں مکھے منتری سے کرتے ہیں تو مکھے منتری ان کی بات نہیں سنتے بلکہ ان کے اوپر لادھیاں برساتے ہیں وارٹر کینن کا دروبیو کرتے ہیں جبکہ یہ چھے مکھے منتری وہ سب سمان ویچار دارہ رکھے اور سب کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں اپندر شنگوٹہ نے اپنے راج میں ایک بھی کسان آمدولن نہیں ہونے دیا ان کے راج میں کسان کا جب راج تھا کومریس کا راج تھا آمدولن ہونے نہیں دیا یا آمدولن کو دبا دیا نہیں نہیں کوئی آمدولن نہیں دبایا آمدولن ہوئے کچھ کرمچاریوں نے آمدولن کیے ان کی بات سنیں اور جو ماننے لائک تھی اور آج کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں مکھے منتری مانورن آل کھٹر نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مانسل صاحب ورلڈ میں سب سے زیادہ بیروشگاری اگر ہے 29% تو وہ حریانہ میں ہے تو اس طرح کے تمام ہوتے ہم لے کر اس چناؤں میں اتر رہے ہیں ایک بڑا جولت سا پرشن آپ سے کیا ٹکٹ بکھتی ہیں ٹکٹ کے مور بہاو لگتے ہیں حالی میں ایک کیس آیا کہ بھی 11 لاکھ میں ایک بھاجپا نیتا کے پاس فون آیا حالانکہ وہ ارسٹ ہو گیا ہے تو ایسے میں کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نیکسس ہے کیا کہ وہ تو چلو پردہ فاس ہوا کیلئے فاس تھا میرے ویچار سے کوئی بھی پارٹی شاید اپنے ٹکٹ پیسوں میں نہیں بیس دیا گیا تمام طرح کے ورکر ہیں محنت کرتے ہیں اپنا سمیں پارٹی کے لئے سمجھ پت کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کی پارٹیوں کو ورکر کی محنت دیکھ کر نیتا کا کیلیبر دیکھ کر ان کو ٹکٹ دینے چیئے پیسوں میں جی ہاں کی بات آئی تھی جی ہاں میں نے بھی بڑا دخبار اسٹرکرال مجھوں تھے وہ نے اس کو معاملہ کے دلس کرایا ہے تو ایسا ہے کیا کسی بھی پارٹی میں پیسے کا چلن ہے نہ کسی بھی پارٹی میں پیسے کا چلن مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا بیسے اس طور پر میں میں کومریش کو جانتا ہوں کومریش میں سکتے نہیں کہیں سوگرگھا ٹوٹی ہے ایسے باتیں چلتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اوپر تک کو دیکھو کوئی ٹاؤٹس ایسے چھوڑے میں جو ٹاؤٹس ہیں وہ پارٹی نے نہیں چھوڑے ہوتے وہ انہوں نے اپنا ایک دندہ بنا رکھا ہے اور جو نئے لوگ ہیں ان کو پرلوپن دے کر اپنی روزی روٹی کا جگہ سپشتو آدیتا پہ آپ کا بھار بیگ کرتا ہوں ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاسی میں جو بدخالی کا کارک ہے رینیو کا وشنوی کانگریز کی بدھائی کر رہی ہے ساری تعمت ان پر ثوب دی جاتی ہے یہ کیں بدھائی کرسی تھی لیکن مکہ منطری جی کہتے ہیں کہ ہلیانہ ایک ہریانوی ایک کہیں آپ نے ہریانہ ایک ہریانوی ایک کا اثر ہاسی پر نجل آیا کیا یہاں ہمی کا اسکاریہ گھو میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مکہ منطری جو ہے منورلہ وہ سمان ویچار دارہ نہیں رکھتے ان کے نعرے سے ہی آپ کو عباس ہو جانا چاہی یہ وہ کہہ رہے گی پچیتر پار مطلب پچیتر شرط کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں باقی پندرہ شرطوں کو تو انہوں نے خود ہی اگنور کر رکھا ہے وہاں انہوں نے کام کروایا ہی نہیں ادروایس تو ان کو چہیز آگی ہم نبی کی نبی شرطے جتیں گے تو یہ تو ان کی ویچار دارہ کی اور بے رباو کا وہ خود ہی جکر کر رہے ہیں دوسری بات ہے ہانسی کی بدحالی کا تو ہانسی سے ہماری بدائی کا سریمتی رینوکا بیشنی جی تھی یہاں سے ان کے پتی سری کلدیب جی بیمار سے اس وجہ سے وہ ہانسی میں کم آتا ہے جیسا کہ انہوں نے لوگ سبا چناؤں میں بتایا ہاں انہوں نے لوگ سبا چناؤں میں بتایا اس سے پہلے جب بھی ہانسی میں کوموریس کی سرکار تھی تو بارک بنائیا وارٹ ٹینک بنائیا اور آگے بھی جب کوموریس کی سرکار آئے گی تو لوگوں کو پریورتن دیکھنے کو بھی اس بدحالی کا کس کو آپ اکاؤنٹیبل مانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اکاؤنٹیبل مانتا ہوں کیونکہ یہاں تمام طرح کے چوبیس نیتہ ٹکٹیں مانگ رہے ہیں لیکن آوارہ پسو سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں پارکوں میں بدحالی ہے لائٹے نہیں جنرلی یہ نگر پریشد میں کون چیئرمن ہے نگر پریشد نے پی جے پی سمرتت کے چیئرمن ہے اور ان کو بھی اس بارے میں سنگیال لینا چاہیے اور کئی بار شکایتیں گئی ہیں پر وہ لوگ دھیم نہیں دے رہے ہیں تمام طرح کے مدے ہیں صرف پیسے کو میسیوز کرنے کا کام صرف نگر پریشد کرے ہیں ایسے میں ایک جے جے پی پارکی آتی ہے ہاں امتر کلہ سے نکل کی آئی پچھلے اپنا اپنی بھارش دیکھا ہے اپنی بھارش دیکھا ہے اس کے نیتا بھی کام بھارش دیکھا ہے ہانی شروع میں آسو بھار بھار جی ہیں سوہج بھار جی ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے جلچل رجائے پرکار جی اس طرح سے کئی ہیں تو کیا جے جے پی کوئی سٹینڈ بھائی کرے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جے جے پی بھر کے آنے باڈ دشین چھوٹا لیکن پارٹی دشین تھی یوہاں ہیں اور وہ پیچھے لوگ سبا چناو جیتے تھے اور اس کے جتنے کا تمام طرح کے کارن بھی رہے تھے لیکن اس پار وہ چناو ہار گئے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جملوں میں ایک بار جنتہ پھر بہ گئی اور مجھے نہیں لگتا کہ جے جے پی کے پاس نبیہ کے نبیہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں کہ وہ ہرہ علکے میں اپنا کینڈیٹ کھڑا کر سکے اس چناو کے بعد آپ دیکھو گے تو صرف دو نیشنل پارٹی ہے بچیں گے بس بلکل آئین کرتے ہیں آپ یوہاں ہیں اور پورے جلے کو ریپرزنٹ کرتے ہیں دائے بگائے یعنی پہلے بھی جو پارٹی کا اگراہ نیچے تھا جب آپ ہمیشہ راندیب سرجیوالا جی کے بڑے نزدیک بھی ہیں راندیب سرجیوالا جی سے جب پرسنگ آیا تو وہ چناو کیوں نہیں کر رہے ہیں نہ ہی ہیں اشوکتابر رہے ہیں ایسے میں اتنے بڑے بڑے نیتا جب چناو سے پیچھے آٹیں گے تو پارٹی کیسے ہوگا ہے راندیب سرجیوالا جی سے چناو لڑ بھی رہے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں پیچھے آئی تھی سٹیٹمنٹ میں چناو نہیں لڑ رہے ہیں نے نے وہ چناو لڑ رہے ہیں وہ لوگ سبا کی بات تھی تب ان کی کمر میں فیکچر تھا تو وہ چناو کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور بھارے ہی بہومت سے جیت بھی رہے ہیں آپ یوہاں ہیں یوہاں کی آواز اٹھا کے کانگریس کے لیتیوں کو خیل کرتے پوچھاتے ہیں کہ آنال جاکر کھاں کھڑا ہے پارٹی ٹکٹ کے دعوی داری میری راجنیتک سرواہ دو جاردس سے یوہاں کی چہرے آگے آئے ہیں اور راہل گاندے کے ساتھ ہم نے قدم سے قدم ملا کر کام کیا ہے دلی جاکر بھی ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے جو تغلو کی فرمان ہے تانہ سائی سرکار اس کے خلاف ان لوگوں لام بند ہوئے ہیں راہل جی نے کہا ہے کہ مہلاؤں اور یوہاں کو ٹکٹ تھی جائے گی میں پارٹی کے بار کروں جو بھی مجھے چیمیداری چیز جائے گی میں وہ لٹ کروں گا آپ اتنا نومینے وہ فائل پارہ اس نے کانگریس اپنے سامنے لگ کیا ہے ہاں میں نے اپنا ریزوم دیا ہے اور پارٹی کے نے جو آویدن مانگے ہیں ٹکٹ کے لیے میں نے اپنا آویدن پارٹی مجھے مانگے ہیں یہ تھے آنال جاکھر جی جنہوں نے بڑی بیوا کیسے بات کی ہم نے ان سے اٹھے سیدھے پسند بھی پوچھے کچھ ایسے بھی پوچھے کی بھی کانگریس تھا کیوں گرک میں گئی یا کانگریس کیوں نہیں اوہر کے آئی تو انہوں نے بڑے بیوا کیسے بات کی ہے آنال جاکھر جی کہتے ہیں کہ پارٹی مجھے جو بھی جیمہ دے گی میں اس پر کھرا اتروں گا اور جیسے بھی اگر مجھے باہدادے آپ کو ٹکٹ ملتی ہیں جاتے سمکرونوں میں آپ اوہر کے آ جائیں یہ جات پارٹ میں تو وشواز پر پولیٹکس میں بہت ہوتا ہے انڈین نیشنل کانگریس جات پات میں وشواز نہیں رکھتی چھتیس برادری کو ساتھ لے کر انڈین نیشنل کانگریس اچھا ہے انڈین نیشنل کانگریس جات پات میں وشواز نہیں رکھتی جو پارٹی کے پرتی سے ملتی تھے کانگریس پارٹی کی وچاردارہ لگتا ہے وہ کسی بھی جاتی سے ہو راہول جی نے سیش میتردو نے جاتی سمکرم راج نیتی میں نہیں دیکھے جاتے ہیں پر ٹکٹوں میں نہیں دیکھے جاتے ہیں ٹکٹوں اسی وقتی کو ملے گی جو پارٹی کے پرتی سمجھ پی تھے وچار دارہ لگتا ہے اور مہنتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹوں میں جاتی سمیکن کو کاموریس پارٹی نہیں دیکھتا ہے یوک کاموریس ہماری پیر بھی کر رہا ہے اور پی ایسی کو ہمارا نام بھی بھیج رہا ہے اس کے بعد جو سینئر لیڈرزی کو ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اوچھت ہو کیا اوچھت ہے پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم لوگ تہلیل سے اس کا سواگت کریں دھنواد ہے آنان جی ہے دھرتی ایک منچ یہاں پر ہر ویکتی اگنیتا ہے کوئی روتا ہستا گاتا ہے کوئی خارا تو کوئی بھی جیتا ہے درشک کے اگنیم میں ہوتاں ووٹر کے اگنیم میں ہوتاں مجھرا سوچو سمجھے وچار کو سم نائے نیتی کو تیاد یہ نیتا تمہیں کیا دیتا ہے آج کل کی ہرانیتی اسی طرح کی ہو گئی ہے لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو بات کرتی ہیں اور جمتہ کی بیچ میں جاتے ہیں آنہ جاکر جی بہت بہت نینے بات آپ ہماری چینل پر آئے نتروں ایک وعدہ آپ سے چاہتا ہوں آپ جڑے رہیے گا ہماری چینل کے ساتھ اور اسے سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا آپ کی محبت آپ کسنے ہمارے ساتھ صدی بنا رہے اس وعدے کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں پھر ایک نئی سکشت سے ملتے ہیں تب تک کے لئے نمشکال